بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر اکاون ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ماجہ افی رحمت السبیہ نے یہ باب ہے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرنے کے بیان میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مَرْزُقِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَیدُ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ زَرْبِیِي قَالَ سَمِعْتُ عَنَسَ بْنِ مَالِكَ يَقُولُ ہمیں روایت کی محمد بن مرزوق بصرین انہوں نے روایت کی عبید بن وَاقِد سے انہوں نے زربی سے وہ زربی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک بزرگ ایک بوڑے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملنے کے ارادے سے فَأَبْتُعَ الْقَوْمُ عَنْهُ تو حاضرین یعنی جو قوم وہاں پر جمع تھی انہوں نے اس بزرگ شخص کے لئے اس بوڑے آدمی کے لئے جگہ چھوڑنے میں سستی اور تاخیر سے کام لیا اَيُوَسِّعُ لَهُ اس بات سے انہوں نے تاخیر کی تاکہ اس کے لئے جگہ چھوڑ دے مجلس میں فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا عدب نہ کرے وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وَأَبِي حُرِیرَةَ وَأَبِي عُمَامَا اس باب میں عبداللہ ابن عمر ابو حریرہ عبداللہ ابن عباس اور ابو عمامہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات نقل ہوئی ہے حَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ یہ حدیث غریب ہے وَذَرْبِيٌ یہ جو راوی یہاں پر گزرے ہیں جنہوں نے عبد ابن واقت سے روایت نقل کی ہے لَهُ أَحَدِيثُ مَنَاكِيرٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَغِيْرِهِ تو اس کے لیے بہت سے مناکیر منکر احادیث موجود ہیں جو کہ حضرتانس ابن مالک وغیرہم حضرات سے اس نے روایت کی ہے ہمیں روایت کی ابو بکر محمد ابن ابان نے انہوں نے محمد ابن فضیل سے انہوں نے محمد ابن اسحاق سے انہوں نے عمر ابن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے ان کے والد نے اپنے والد سے یعنی ان کے عمر کے دادا سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا ملم یرحم صغیرنا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ویعرف شرف کبیرنا اور ہمارے بڑوں کی مجد اور شرف اور تعظیم کو نہ پہچانے جی اس باپ کی ایک روایت عود بھی ہے تو اس کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سلیڈ میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُو بَكْرٍ محمد ابن عبان قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ ابن حَارُونَ عَنْ شَرِيقٍ عَنْ لَيْسٍ عَنْ اِقْرَمَةٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہم ہمیں روایت کی ابو بکر محمد ابن عبان نے انہوں نے روایت کی عزید ابن حَارُون سے انہوں نے شریک سے انہوں نے لیسے لیس نے عکرمہ سے عکرمہ رحمه اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس مننا ملم یرحم صغیرنا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو ویوقر کبیرنا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرتا ہو یا امر بالمعروف وینہا عن المنکر جو نیکی کا حکم نہ دیتا ہو اور برائی سے نہ روکتا ہو حاضر حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے وحدیث محمد ابن اسحاق عن عمر بن شعیب حدیث حسن صحیح اس باب میں محمد ابن اسحاق نے عمر بن شعیب سے جو روایت اس سے ما قبل والی نقل کیتی وہ روایت حسن صحیح ہے وقدرو یعن عبداللہ ابن عمر من غیر حاز الوجہ ایزن اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مذکور طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے حال بعض اہل العلم اب بعض اہل علم عذرات فرماتے ہیں مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس مننا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان تمام حدیث میں فرمایا لیس مننا لیس مننا تو اس کا معنی کیا ہے بعض عذرات فرماتے ہیں لیس من سنتنا یعنی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے سنت نہیں ہے طریقہ نہیں ہے ایک ہی معنی میں یہ آتا ہے یقول بعض اہلات فرماتے ہیں لیس من عدبنا کہ یہ ہماری عدب اور تعلیم میں سے نہیں ہے وقال علی بن مدینی قال یحیٰ بن سعید علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یحیٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سفیان سوری کہ سفیان سوری یونکے روحازت تفسیر و یقول اس تفسیر کی اس تفسیر کا انکار کرتے ناپسند کرتے تھے اس کو اور فرماتے لیس مننا اے لیسا مثلنا یعنی ہماری طرح نہیں ہے ہمارے جیسا نہیں ہے جو اس طرح کا عمل کرے یعنی کس طرح عمل کرے کہ نہ چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کرے نہ بڑوں کی تعظیم کرے تو ایسا شخص وہ ہماری طرح نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہیں باب کی طرف جی ماں قبل باب وہ یتین بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور ان کی پرورش پھر اس کے بدلے میں ان کے لئے بہترین مقام کا اعتبار سے تھا اب یہاں پر مطلق بچوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑوں کے بارے میں فرما رہے ہیں معاشرتی آداب میں سے ہیں اسلامی تعلیم اور تعلیمات میں سے ہیں آداب میں سے ہیں کہ بڑوں کی قدر کرنا ان کی توقیر اور تعظیم کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا اب اس کو ذرا ہم موجودہ حالات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں عزیز طلبائے کرم موجودہ دور میں چائلڈ لیبر اور انسانی حقوق کے بارے میں جو چیزیں ہمیں میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں تو چونکہ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے چاہے الیکٹرانک ہو پرنٹ ہو سوشل ہو تو سوشل میڈیا چونکہ زیادہ استعمال میں ہے ہر ایک کے استعمال میں ہے تو اس وجہ سے ہم مغرب کا یورپ کے خوشکن چند اکناروں میں سے اکنارہ یہ بھی ہے چائلڈ لیبر کہ کم عمر لڑکے اور لڑکیا ان سے مزدوری کرانا محنت کرانا کام کرانا تو یہ درست نہیں ہے اور اس نارے کے ذریعے سے یہ لوگ اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ گویا پوری دنیا میں انسانی حقوق کے عالم بردار ہم ہی ہیں لیکن درحقیقت یہ صرف خوشکن نارے ہیں ان لوگوں کے ورنہ ہم اگر تاریخ کا جائزہ لے فیکٹس پر غور کرے حقائق پر ہم غور کرے تو یہی یورپی ممالک چاہے امریکہ ہو نیٹو ہو جو بھی ہوں افغانستان پر جب حملہ آور ہوئے اور تیاروں کے ذریعے سے انہوں نے جو بم گرائے کتنے لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو وہ نگل گئے جاپان میں جو بم گرائے ایٹمی وہ کتنی زندگیاں نگل گئے پلسطینیوں پر مظالم دانے اور عالم مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کس طرح انہوں نے ان بچوں کو دربدر کیا بلکہ بمباریوں کے ذریعے سے کتنے پول جیسے بچے وہ خون میں نہا دیئے گئے تو اس وقت چائلڈ لیبر یا بچوں کے حقوق بڑوں کے حقوق یہ خوشنمانہ رہے ان کے نہیں ہوتے پھر پھر ان کے اپنے بس جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو طاقتور شخص ایک عام سے انسان کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے پھر ان کی حالت یہی ہوتی ہے پھر عنیت پر یہ اتراتے ہیں لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دنیا کو دوکہ دینے کے لیے خود کو ایسے باور کرواتے ہیں کہ بھئی ہم ہی سب سے بڑے علم بردار ہیں انسانوں کے حقوق کے آپ یقین مانئے آپ مطالعہ کیجئے آپ کو پتا چل ہی جائے گا کہ دنیا میں اسلام نے دیے ہے کوئی اور مذہب ایسا پیش نہیں کر سکتا کہ وہ یہ دعویہ کرے کہ اس کو اسلام نے حقوق نہیں دیے بچے سے لے کر بوڑے تک قبر میں اتارنے تک نہلانے تک جنازہ پڑھانے تک قبر میں اتارے جانے تک مسلمان کے حقوق کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ تمام حقوق جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کی برکت ہے قرآن کی برکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں تو یہاں پر اور ایک طرح سے دیکھیں تو اب بچے محنت اور مزدوری کیوں کرتے ہیں کہ جب ظاہر سی بات ہے تمام وسائل کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہو نسال کے طور پر ہمارے استاذ مولانا سمیل حق صاحب رحمت اللہ لے ایک مثال دیتے تھے کہ دیکھیں پانی کا ایک بہت بڑا ٹینکر ہے یا ایک بڑی ٹینکی لے لیجی ہے اس سے ایک ظالم جابر انسان ہے جس نے ایک بہت بڑا کنیکشن پائپ لے کر اپنے گھر میں وہ ڈال دیا اب اور کسی کے پاس پانی جا نہیں رہا ہے تو جو پانی کا وہ نگران ہوتا ہے وہاں پر جو چوکیدار ہوتا ہے اور یہی شخص جس نے جو ظالم ہوتا ہے آ کر اسے کہے کہ بھئی تو کیسا ظالم انسان ہے کہ ان چوٹے بچوں کو پانی نہیں دیتا الٹا چوکیدار کو ڈانٹے اس ڈسٹریبیوٹر کو ڈانٹے تو اب وہ آگے سے کہہ نہیں سکتا کہ بھئی سارا پانی تو تو لے کے چلا جاتا ہے میں ان کو کیا خاک دوں گا تو سارا ظلم وہ خود کرتا ہے پانی سارا اپنے گھر لے کے جاتا ہے اب پیچھے سے لوگوں کے لیے کیا بچے گا وہ بچارا خود جو کڑا ہوتا ہے وہ بھی پیاسا ہی کڑا رہتا ہے تو یہی حالت ان مغربی ممالک کی ہے کہ ہر جگہ پر آپ دیکھ لے چاہے تیل کے وسائل ہو مادانیات ہو دوسرے جو چیزیں ہو تمام ممالک اور خاص کر اسلامی ممالک پر ان لوگوں کا قبضہ ہے انہوں نے اسلامی ممالک کو خود اپنے سامنے اس طرح محتاج بنا رکھا ہے کہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اپنے مالوں میں سے ان کو ایسے دیتے ہیں جیسے بیک دیتے ہو تو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بھی کام کرنے پر آتے ہیں اور بڑے بھی کام کرنے پر آتے ہیں بڑے بھی کام کرنے لگتے ہیں اور بچے بھی کام کرنے لگتے ہیں تو انہوں نے اس کو ایک اشوہ بنایا ہوا ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بچے کی تربیت تعلیم یہ والدین کی ذمہ داری ہے اس کو سکانہ ہاں اگر بچہ خود سے اپنی محبت سے اپنے والدین کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی کام کاج کرتا ہے تو پھر یہ ایک اس کی اپنی ہے وہ چائز ہے وہ کر سکتا ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر اسے تکاوٹ نہ ہو تکلیف نہ ہو تو بالکل یہ کر سکتا ہے تو آج کل ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے جو چیزیں خوشنوان نارے یہ پیش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ حقیقت کیا ہے اچھا پھر دوسرا یہاں پر یہ جو بوڑے بزرگ آئے تو صحابہ کرام نے تاخیر کی اس کی کیا وجہ ہے تو محدثی نظرات نے شارحین نے لکھا کہ بھئی دیکھے یہ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ پروانوں کی طرح جمع ہوتے تھے اب اس دوران انہیں کسی بھی چیز کی پروان نہیں ہوتی نہ بھوک کی نہ پیاس کی کسی بھی چیز کی نہیں بس رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی بھوک بھی مٹ جاتی تھی پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی تو ایسے میں ان سے یہ غلطی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کے مربی تھے انہوں نے جب غلطی کو دیکھا تو پوراں ہی اس کی نشاندہی فرمائی لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر قبیرنا فرمایا کہ ہمارے جیسا نہیں ہے چاہے بنا برد مختلف تپاسیت جو بھی مانا آپ لے ہمارے طریقے راستے پر نہیں ہیں ہماری تعلیمات اور عدب میں سے نہیں ہیں کہ ہم کسی چوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت توقیر نہ کرے اس حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح اسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک انسان کے حقوق کا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا ہے اسلام نہائیت ہی پاکیزہ معاشرتی زندگی کی تعلیم دیتا ہے جس میں بچے بھوڑے عورتیں بے سہارا سب کے سب ان کے ساتھ ہمدردی اور سلرحمی کے اوپر زور دیا گیا ہے اب اس بارے میں ہم مغرب کے دوہرے میار کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑوں کے لیے اولڈ ایج ہومز وہ بنائے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں کہ جب آدمی بھوڑا ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے سارے خاندان والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں رشتہ داروں سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور پھر وہ حکومتی نگرانی میں ایک جگہ پر پڑا ہوتا ہے کچھ خدام وغیرہ ہوتے ہیں نوکر جو ان لوگوں کے ایسے خیال وغیرہ رکھتے ہیں لیکن بہرحال انتہائی زلت کی زندگی ہوتی ہے جو آخر میں یہ لوگ گزار کر جاتے ہیں تو ایک طرف ان کی یہ حالت ہے خود اپنی اپنے والدین کے ان کے خدمت کرنے سے یہ لوگ عاجز ہیں اور آ کر پھر دوسروں کو حقوق کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی یہ کرے اور یہ کرے خود اپنے گریبان میں جانت لے آپ کے اندر کیا ہے تو اسلام ہمیں ایسی زبردست تعلیمات دیتا ہے اور ایسا ایک زبردست مسئلہ میں اور انہی اسلامی تعلیمات کی برکت ہے بھی اب الحمدللہ بھی کچھ علاقے سے ہے جن میں یہ آداب پائے جاتے ہیں ورنہ اکثر لوگ مغرب سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا کے آزادانہ استعمال سے بے باقی کی طرف جو جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ دن بہ دن کم سے کم تر ہوتا جا رہے ہیں مثال کے طور پر دور حاضر میں اس سے پہلے جو توڑا زمانہ تھا تو وہ اسلامی معاشرے میں عدب کا بہت بڑا خیال رکھا جاتا تھا مثال کے طور پر ایک عام جو بس ہوتا تھا سواریوں کے لئے تو اس میں کہی جانا ہوتا کوئی بزرگ آدمی آ جاتا گاڑی میں تو لہذا نو عمر نوجوان اس کے لئے پوراً اپنے سیٹ سے کڑے ہو کر اس کو اپنا سیٹ دیتے اس کو بٹاتے عورت آ جاتی تو عورت کے لئے پوراً اس کو سیٹ خالی کر کے دیتے نوجوانوں میں یہ تمیز اور حیاتی کہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے بڑوں کے کیا سا پورے محلے والوں کے سامنے جاننے والوں کے سامنے وہ سگرٹ پینا تو دور کی بات ان کے سامنے نسوار بھی نہیں نکالتے تھے اور ایسی دوسری کوئی عادت جو ان کے عدب میں کمی واقعہ کرتی ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے اور چارفائی پر یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سرانے کوئی چوٹا بیٹے اور بڑا وہ نیچے کی سائٹ پر بیٹے ہمیشہ سرانے پر بڑوں کو بٹایا جاتا اور جب بڑے مجلس میں بات کر رہے ہوتے تو چھوٹے صرف توجہ کے ساتھ ان کو سنتے اور ان سے سیکھتے کیونکہ وہ تجربے کے ذریعے سے بولتے تھے اور سارا وہ اپنی زندگی کا نچھوڑ نکال کر اپنے سامنے وہ رکھتے تھے تو اس طرح کی عظیم الشان تعلیمات اسلام نے ہمیں دیتی اب ہم اپنی بیمائیگی بیمائیگی کی وجہ سے ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں تو اس میں نقصان ہم لوگوں کا ہے اسلام کا نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی کی وہی ہے کمی ہے تو ہمارے عمل کرنے کے اعتبار سے ہے کمی ہے تو اس اعتبار سے کہ ہم نے ان تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دعوت کے ذریعے سے اتنا عام نہیں کیا تاکہ دنیا کے ہر ہر مذہب والے کو پتا چلے کہ بے اسلام کیسا زبردست مذہب ہے جو اتنے عالی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو کمی ہمارے ذات کے اعتبار سے ہے نہ کہ دین اور مذہب کے اعتبار سے ہے اللہ جل شاہد ہوں ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات فرامین مبارکہ پر کما حق تہو عمل کرنے والا بنا رہے اور جسے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجموعین لوگوں کو کہا کرتے تھے کونو مثلنا ہمارے جیسے بن جاؤ تو پھر کسی کو بھی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن دیر ہے تو ہماری طرف سے ہے اللہ جل شاہد ہوں ہمیں یہ توفیق اور استطاعت دے کہ ہم ان چیزوں کو ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں پوری طرح سے لا سکے اور پھر اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہمیں نصیب فرمائے آمین عزیز اگلے درس میں ایک نئے باپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ